موسیقی آداب حیدراباد گم فرخت میں لبوں پر جب مدینہ آیا تشنگی جھوم اٹھی سامنے دریا آیا آؤ آؤ میرے آخا کے غلاموں آؤ جشن ملاد منانے کا مہینہ آیا دور درشن کے اندر حیدراباد کی جانب سے ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر پیش خصوصی ناتیہ مشاعرہ آج کے اس ناتیہ مشاعرے میں حصہ لینے والے ممتع شورا اکرام جن میں قابل ذکر محترم ڈاکٹر طیب پاشا خادری محترم الہاج اکبر خان اکبر محترم جناب سردار سلیم صاحب محترم جناب ڈاکٹر فاروق شکیل صاحب حضرت جلال عریف صاحب اور حیدراباد کے بلکے ملک کے نامور صاحبی و شاعر محترم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب بارگاہ رسالت ماں صلی اللہ علیہ وسلم میں ناتیہ شریف پیش کریں گے ان کے اس کے ساتھ ساتھ خاضی فاروق عارفی اپنا منظوم نظرانِ اخیدت پیش کرے گا تو آئیے آج کے اس ممتاز مخدس مشاعرے کے آغاز کے لیے میں حیدراباد کے ممتاز مطرن مشاعر ڈاکٹر طیب پاشا خادری صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ بارگاہ رسالت ماں صلی اللہ علیہ وسلم میں نظرانِ اخیدت پیش فرمائے ڈاکٹر طیب پاشا خادری ظلمت کا تسلط تھا ہر سمت زمانے میں ظلمت کا تسلط تھا ہر سمت زمانے میں سرکار کے آنے سے سب آئے اجانے میں ظلمت کا تسلط تھا ہر سمت زمانے میں سرکار کے آنے سے سب آئے اجانے میں شہ سمت ہے آخانے لٹائے ہیں پھول ان پہ دعاوں کے 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 کٹیزے جو بچھاتے تھے سرکار کے رسطے میں سرکار کے رسطے میں سب آخانے لٹائے ہیں ظلمت کا تسلت تھا ہر سمت زمانے میں ظلمت کا تسلت تھا ہر سمت زمانے میں سرکار کے آنے سے سب وائے اجالے میں سرکار کے آنے سے سب وائے اجالے میں رحمت العالمی رحمت سرا پاک ہے رحمت العالمی رحمت سرا پاک ہے آسیوں کے حق میں بخشش کا حوالہ آپ ہے آسیوں کے حق میں بخشش کا حوالہ آپ ہے حمد و محمود ہے یاسین و تاہا آپ ہیں حمد و محمود ہے یاسین و تاہا آپ ہیں عقل حیرہ ہے میری سرکار کیا کیا آپ ہیں عقل حیرہ ہے میری سرکار کیا کیا آپ ہیں جسم ہو کر اس جہاں میں جس کا سایا ہی نہ ہو جسم ہو کر اس جہاں میں جس کا سایا ہی نہ ہو عبدیت میں بھی وہ یک تائے زمانہ ہے سبھان ہوا عبدیت میں بھی وہ یک تائے زمانہ آپ ہیں رحمت العالمی رحمت سرا پاک ہے شیئر سما پرمائے شیارہ اس لیے ہوتی ہے حج کے ساتھ در کی حاضری اس لیے ہوتی ہے حج کے ساتھ در کی حاضری عظمت یزدہ کعوہ شان تیوہ آبے عظمت یزدہ کعوہ شان تیوہ آبے آسیوں کے حق میں بخشش کا حوالہ آبے شہر سماعت کرے گا کیوں نہ مانگوں میں وسیلے سے دعائیں آپ کی کیوں نہ مانگوں میں وسیلے سے دعائیں آپ کی کیوں نہ مانگوں میں وسیلے سے دعائیں آپ کی انبیاء کی جب دعاؤں کا وسیلہ آبے انبیاء کی جب دعاؤں کا وسیلہ اور آخری شیئر بطور خاص سماعت ہوں گا آپ کی چشم کرم کا ایک اشارہ چاہیے آپ کی چشم کرم کا ایک اشارہ چاہیے آپ کی چشم کرم کا ایک اشارہ چاہیے پیکرے اس یا ہمیں رحمت کا دریا آپ ہیں شہر بہت ہمارے سبحانہ اللہ بہت ہمارے سبحانہ اللہ رحمت کا دریا آپ ہیں بہت سبحانہ اللہ بھیجتا رہتا ہے طیب آپ پر اکسر درود بھیجتا رہتا ہے طیب آپ پر اکسر درود نیند میں بھی اس کے ہوتوں کا وظیفہ آپ ہے نیند میں بھی اس کے ہوتوں کا وظیفہ آپ ہے رحمت للعالمی رحمت سرا پاپ ہے آسیوں کے حق میں بخشش کا حوال سبحانہ اللہ رحمت سرا پاپ ہے سبحانہ اللہ سبحانہ اللہ یہ تھے محترم داکٹر تیب پا شاہ خادری صاحب بارگاہ رسالت میں نظران اقیدت پیش کر رہے تھے اب آپ کی خدمت میں خاضی فاروق خارفی بارگاہ رسالت میں νظران اقیدت پیش کر رہا تھا پرچمہ نور جو سرکار لگانے آئے پرچمہ نور جو سرکار لگانے آئے حوش والوں کے وہاں حوش ٹھکانے آئے پرچمہ نور جو سرکار لگانے آئے حوش والوں کے وہاں شاہ طیبہ نے بٹھایا ہے انہیں ممبر پر نا جب حضرت حسان سنانے آئے شاہِ طیبہ نے بٹھایا ہے انہیں ممبر پر نا جب حضرت حسان سنانے آئے حضرت خاجر شوخ صاحب کی مشہور نات کا ایک مصرہ ہے سرکار کی تمثیل یہاں ہے نہ وہاں ہیں اس پر تین مصرے سماعت فرمائیے کہ کیا نور سے معمور مدینہ کا سماع ہے کیا نور سے معمور مدینہ کا سماع ہے جس سمت نظر ڈالی ایک آبے کا گمہ ہے سرکار کی تمثیل کہاں ڈھونڈ رہے ہو سرکار کی تمثیل یہاں ہیں نہ وہاں ہیں سرکار کی تمثیل یہاں ہیں نہ وہاں ہیں چنات کے شیر اشکر رہا ہوں کہ جب بھی سرکار کی سیرت پہ نظر کرتے ہیں جب بھی سرکار کی سیرت پہ نظر کرتے ہیں لفظ خرآن کے آنکھوں میں سفر کرتے ہیں لفظ خرآن کے آنکھوں میں سفر کرتے ہیں نور ہی نور نظر آتا ہے تا حد نظر نور ہی نور نظر آتا ہے تا حد نظر ان کے دربار میں جس سمت نظر کرتے ہیں ان کے دربار میں جس سمت نظر کرتے ہیں اور دوش اقدس پہ نبی کے ہیں نواسے ایسے دوش اقدس پہ نبی کے ہیں نواسے ایسے جیسے ایک نور پہ دو نور سفر کرتے ہیں دوش اقدس پہ نبی کے ہیں نواسے ایسے دوش اقدس پہ نبی کے ہیں نواسے ایسے جیسے ایک نور پہ دو نور سفر کرتے ہیں اور نزبت شاہ امم ہی کا سہارہ لے کر نزبت شاہِ عمم ہی کا سہارہ لے کر ذہنِ دشمن کو بھی ہم زیر و زبر کرتے ہیں ذہنِ دشمن کو بھی ہم زیر و زبر کرتے ہیں اور کئی برسوں کی عبادت انہیں کرتی ہے سلام کئی برسوں کی عبادت انہیں کرتی ہے سلام ایک لمحہ بھی جو طیبہ میں بسر کرتے ہیں کئی برسوں کی عبادت انہیں کرتی ہے سلام کئی برسوں کی عبادت انہیں کرتی ہے سلام ایک لمحہ بھی جو طیبہ میں بسر کرتے ہیں اور دوسری نات کے جنشہ سمانت کیجئے کہ نظر میں کعبہ ہے دل میں طیبہ سفر ہمارا یوں ہو رہا ہے نظر میں کعبہ ہے دل میں طیبہ سفر ہمارا یوں ہو رہا ہے خدم خدم پر نزول رحمت ہے سب زگمت جو آ گیا ہے خدم خدم پر نزول رحمت ہے سب زگمت جو آ گیا ہے اور مطلع دیکھیں کہ زمین پہ عرش برین کا منظر خدا نے ایسا دکھا دیا ہے زمین پہ عرش برین کا منظر خدا نے ایسا دکھا دیا ہے تمہاری گودی میں اے حلیمہ یہ نور کیسے اتر گیا ہے تمہاری گودی میں اے حلیمہ یہ نور کیسے اتر گیا ہے زمین پہ عرش برین کا منظر خدا نے ایسا دکھا دیا ہے تمہاری گودی میں اے حلیمہ یہ نور کیسے اتر گیا ہے یہ تمہاری گودی میں اے حلیمہ یہ نور کیسے اتر شیر سمات کیجئے کہ ہماری جنت ہمارا طیبہ ہماری رحمت ہمارے آخہ ہماری جنت ہمارا طیبہ ہماری رحمت ہمارے آخہ کرم سے حقے ہمیں یہ صدخہ شہِ حُدہ کا عطا ہوا ہے کرم سے حقے ہمیں یہ صدخہ شہِ حُدہ کا عطا ہوا ہے اور شیر سماعت کیجئے کہ ہی مہکی مہکی یہاں فضائیں چلی ہیں طیبہ سے کچھ ہوایں ہی مہکی مہکی یہاں فضائیں چلی ہیں طیبہ سے کچھ ہوایں ہمارے دل کا یہ خشک دریا درود پڑھ کے مچل رہا ہے ہمارے دل کا یہ خشک دریا درود پڑھ کے مچل رہا ہے ہمارے دل کا یہ خشک دریا درود پڑھ کے مچل رہا ہے نبی کی صیرت کا نام خرآن نبی سراپا ہے نورِ ازدان نبی کی سیرت کا نام خرآن نبی سراپا ہے نورِ ازدان جو جانتا ہے نبی کو جتنا سنا وہ اتنی ہی کر رہا ہے شکریہ نبی کی سیرت کا نام خرآن نبی سراپا ہے نورِ ازدان جو جانتا ہے نبی کو جتنا سنا وہ اتنی ہی کر رہا ہے اور مقتہ دیکھیں کہ ہوا میں خوشبو نظر میں خوشبو زبا میں خوشبو نفس میں خوشبو ہوا میں خوشبو نظر میں خوشبو زبا میں خوشبو نفس میں خوشبو میں نات فاروق لکھ رہا ہوں تو گوشہ گوشہ مہک رہا ہے میں نات فاروق لکھ رہا ہوں تو گوشہ گوشہ مہک رہا ہے میں نات فاروق جو لکھ رہا ہوں تو گوشہ گوشہ مہک رہا ہے اور آخر میں دو تین سے نات کے کاش کرتا ہوں کہ جب تک زبان اپنی درودوں سے تر نہیں جب تک زبان اپنی درودوں سے تر نہیں لفظوں میں نات پاک کے آتا اثر نہیں جب تک زبان اپنی درودوں سے تر نہیں لفظوں میں نات پاک کے آتا اثر نہیں روشن جو کائنات کو کرتے ہیں صبح و شام نالین نور پاک ہیں شمس و خمر نہیں شیر سماعت کیجئے کہ قرآن اور حضور کی سیرت کو دیکھ کر قرآن اور حضور کی سیرت کو دیکھ کر کب نور دل پہ چھا گیا مجھ کو خبر نہیں اندھوں کی سف میں ہو گیا اس کا شمار بھی اندھوں کی سف میں ہو گیا اس کا شمار بھی آنکھوں میں جس کے روزے خیر البشر نہیں اور آخری شہر دیکھیں کہ فاروخ دل میں یاد رسالت کا شہر ہے فاروخ دل میں یاد رسالت کا شہر ہے مانا کہ تیرے پاس مدینے میں گھر نہیں مانا کہ تیرے پاس مدینے میں گھر نہیں جب تک زبان اپنی درودوں سے تر نہیں لفظوں میں نات پاک کے آتا اثر نہیں ابھی خاضی فاروخ عارفی آپ کی خدمت میں نظرانی عقیدت پیش کر رہا تھا اب میں حضر آباد کے منفرید لبو لہجے کے نات کو شائر محترم الہاج اکبر خان اکبر سے ملتمیس ہوں کہ وہ بارگاہ رسالت میں نات کا نظرانا پیش پر ہوئے محترم الہاج اکبر خان اکبر مکمل ناتشری پیش کرنے سے پہلے چند انتخاب آشار پیش کرتا ہوں سمات فرمائے پیار کے حسن عمل کے عشق کے میعار کے پیار کے حسن عمل کے عشق کے میعار کے کتنے روشن ہو گئے نقش خدم سرکار کے سبحان اللہ کتنے روشن ہو گئے نقش خدم سرکار کے جب درے سرکار پر پہنچا تو یہ اقدا کھلا کچھ خرینے ہیں عدب کے زبط کے اظہار کے سبحان اللہ کچھ خرینے ہیں عدب کے زبط کے اظہار کے جب درے سرکار پر پہنچا تو یہ اقدا کھلا کچھ خرینے ہیں عدب کے زبط کے اظہار کے سبحان اللہ تذکرہ آخا کا اکبر رات دن کرتے رہو بہت اچھا مصرہ ہے بہت خوش تذکرہ آخا کا اکبر رات دن کرتے رہو آئینہ کرتے ہیں دل کو تذکرہ سرکار کے اور اکنات شریف کے چار شیر سمات فرمائیے کہ حسن مطلق سے مزین ہے سراپا آپ کا حسن مطلق سے مزین ہے سراپا آپ کا اس لیے سائے سے بیگانہ ہے جلوہ آپ کا اس لیے سائے سے بیگانہ ہے جلوہ آپ کا آپ من نوری تجلی ہیں سراپا نور ہیں خاکی انسان لے سکے گا جائزہ کیا آپ کا خاکی انسان لے سکے گا جائزہ کیا آپ کا اور سر سے پاتک نور ہو کر شکل میں انسان کی سر سے پاتک نور ہو کر شکل میں انسان کی سر سے پاتک نور ہو کر شکل میں انسان کی موجزہ ہے عالم دنیا میں آنا آپ کا موجزہ ہے عالم دنیا میں آنا آپ کا اور اخل کے اندھے کو فطرت نور کی معلوم کیا اخل کے اندھے کو فطرت نور کی معلوم کیا خامخا جو ڈھونڈتا پھرتا ہے سایہ آپ کا خامخا جو ڈھونڈتا پھرتا ہے سایہ آپ کا اخل کے اندھے کو فطرت نور کی معلوم کیا خامخا جو ڈھونڈتا پھرتا ہے سایہ آپ کا اور ناتے شریف کے چند اشار اور پشکتوں کے شہرک سے ہے خریب خدا دل سے مصطفیٰ شہرک سے ہے قریب خدا دل سے مصطفیٰ خائم ہے دونوں سے میری سانسوں کا سلسلہ خائم ہے دونوں سے میری سانسوں کا سلسلہ اور شہرِ نبی ہے روح تو دل خانے قدا شہرِ نبی ہے روح تو دل خانے قدا اور جانا ہو گھر خدا کے تو ہو کر نبی سے آ خرآن کی آیتوں سے حدیثیں نہیں جدا خرآن کی آیتوں سے حدیثیں نہیں جدا حکمِ خدا کا نام ہے ارشادِ مصطفیٰ حکمِ خدا کا نام ہے ارشادِ مصطفیٰ باہر حسارِ ذات سے اپنی نکل کے دیکھ باہر حسارِ ذات سے اپنی نکل کے دیکھ اندر تیرے وجود میں ہے نورِ مصطفیٰ بہت اچھا ہے اندر تیرے وجود میں ہے نورِ مصطفیٰ لکھوں تو کیسے لکھوں پڑھوں بھی تو کیا پڑھوں لکھوں تو کیسے لکھوں پڑھوں بھی تو کیا پڑھوں مدھے نبی میں جب کہہ قرآن بھرا پڑا اللہ کی عظمتوں کا ہے ایک ہر زمین پر جس کے لگائے جاتے ہیں چکر زمین پر جس کے لگائے جاتے ہیں چکر زمین پر بے سایہ ہیں وہ نور خداور زمین پر بے سایہ ہیں وہ نور خداور زمین پر کوئی نہیں ہے ان کے برابر زمین پر کوئی نہیں ہے ان کے برابر زمین پر مہکی جو ان کی ظلفے معمبر زمین پر مہکی جو ان کی ظلفے معمبر زمین پر ہریالی اگنے لگ گئی بنجر زمین پر ہریالی اگنے لگ گئی بنجر زمین پر اور بے سائے گی کی اوڑ کے چادر زمین پر بے سائیگی کی اوڑ کے چادر زمین پر آیا ہے ایک نور کا پیکر زمین پر آیا ہے ایک نور کا پیکر زمین پر اور روشن ہے نقش پائے پیمبر زمین پر چمکے نہ کیوں زمین کا مخدر زمین پر روشن ہے نقش پائے پیمبر زمین پر کرتا ہے کام گمبد خضرہ کے نام سے اسرار لا الہ کا دفتر زمین پر اسرار لا الہ کا دفتر زمین پر دیدے نبی کا شوق لیے وحی حق کے ساتھ آخری شئر پر کروں دیدے نبی کا شوق لیے وحی حق کے ساتھ جبریل آتے رہتے تھے اکثر زمین پر دیدے نبی کا شوق لیے وحی حق کے ساتھ جبریل آتے رہتے تھے اکثر زمین پر اکبر نبی کا روزہ نگاہوں میں آج بھی اکبر نبی کا روزہ نگاہوں میں آج بھی کرتا ہے پیش قلد کا منظر زمین پر کرتا ہے پیش قلد کا منظر زمین پر روشن ہے نقش پائے پیمبر زمین پر چمکے نہ کیوں زمین کا مخدر زمین پر سبحان اللہ محترم الہاج اکبر خان اکبر جو اپنے مخصوص انداز میں نات پاک پیش کر رہے تھے آئیے اب حیدر اباول کی ہندوستان کے ممتاز حدیب نقار شاعر محترم ڈاکٹر سردار سلیم صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ بارگاہ رسالت میں نظران اخیرات پیش ہونا ہے محترم سردار سلیم صاحب کہاں ہم چاند سورج سے کوئی فریاد کرتے ہیں نبی کے نقش پاسے روشنی ایجاد کرتے ہیں نبی کے نقش پاسے روشنی ایجاد کرتے ہیں اور محل میں رہنے والے دیکھتے ہیں رشک سے ہم کو محل میں رہنے والے دیکھتے ہیں رشک سے ہم کو ہم اپنی جھوپڑی میں محفلے میلات کرتے ہیں محل میں رہنے والے دیکھتے ہیں رشک سے ہم کو ہم اپنی جھوپڑی میں محفلے میلات کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ ایک مختصہ سنیے ہم سنائے شہ لولا کا لمعہ کرتے ہیں یوں تو چھوٹے ہیں مگر کام بڑا کرتے ہیں اور نات لکھنے کے لیے شاہ مدینہ کی سلیم نات لکھنے کے لیے شاہ مدینہ کی سلیم لفظ بھی ہم کو مدینہ سے ملا کرتے ہیں نات لکھنے کے لیے شاہ مدینہ کی سلیم لفظ بھی ہم کو مدینہ سے ملا کرتے ہیں ملات کے سلسلے میں ایک تازہ نات شریف پیس جاؤں کہ ازل کے گیسوے پرخم سے پہلے میرے آقا ہیں سدائے کن کے زیرو بم سے پہلے میرے آقا ہیں اور چمن سے پھول سے شبنم سے پہلے میرے آقا ہیں خلیل و نوح سے آدم سے پہلے میرے آقا ہیں اور شیر اس کرتا ہوں کہ خلیل و نوح سے آدم سے پہلے میرے آقا ہیں فلک پر سلطبیلے کوسر و تصنیم سے پہلے زمین پر چشمے زمزم سے پہلے میرے آقا ہیں سبحان اللہ بہت شکریہ فلک پر سلطبیلے کوسر و تصنیم سے پہلے زمین پر چشمے زمزم سے پہلے میرے آقا ہیں ابھی آدم کا پتلا آبو گل کے مرحلے میں تھا ابھی آدم کا پتلا آبو گل کے مرحلے میں تھا کہ خاکو نور کے سنگم سے پہلے میرے آقا ہیں کہ خاکو ابھی آدم کا پتلا آبو گل کے مرحلے میں تھا کہ خاکو نور کے سنگم سے پہلے میرے آقا ہیں ارے وہی ہیں وجہ تخلیق زمان وجہ وجود کل وہی ہیں وجہ تخلیق زمان وجہ وجود کل ہر ایک دنیا ہر ایک عالم سے پہلے میرے آقا ہیں ہر ایک دنیا ہر ایک عالم سے پہلے میرے آقا ہیں ہر ایک کرے ہے بڑتری تسلیم اجازے مسیحائی کرے ہے بڑتری تسلیم اجازے مسیحائی ہر ایک درما ہر ایک مرحم سے پہلے میرے آقا ہیں ہر ایک درما ہر ایک مرحم سے پہلے میرے آقا ہیں اور یہ آخری شہر ہے کہ میں ہر تکلیف میں ہر غم میں سمجھاتا ہوں یہ خود کو میں ہر تکلیف میں ہر غم میں سمجھاتا ہوں یہ خود کو کہ ہر تکلیف سے ہر غم سے پہلے میرے آقا ہیں سبحان اللہ میں ہر تکلیف میں ہر غم میں سمجھاتا ہوں یہ خود کو کہ ہر تکلیف سے ہر ہم سے پہلے میرے آقا ہیں ہم بکتا ہے کہ میرے آقا کے دم سے ہی ملی ہے زندگی سب کو میرے آقا کے دم سے ہی ملی ہے زندگی سب کو سلیم آدم کے دم میں دم سے پہلے میرے آقا ہیں کہ میرے آقا کے دم سے ہی ملی ہے زندگی سب کو سلیم آدم کے دم میں دم سے پہلے میرے آقا ہیں یہ پہلے اور پھر بعد یہ بھی ہے میں ارشاد کہ ہیں سب سے پہلے نہیں ہیں کسی کے بعد نبی ہیں سب سے پہلے نہیں ہیں کسی کے بعد نبی وہ جو خدا ہے فقط ہیں اسی کے بعد نبی نہیں ہیں ہیں سب سے پہلے نہیں ہیں کسی کے بعد نبی وہ جو خدا ہے فقط ہیں اسی کے بعد نبی نبی پہ اول و آخر کی حجتیں ہیں تمام نبی پہ اول و آخر کی حجتیں ہیں تمام نبی سے پہلے نبی ہیں نبی کے بعد نبی نبی سے پہلے نبی ہیں نبی پہ اول و آخر کی حجتیں ہیں تمام نبی سے پہلے نبی ہیں نبی کے بعد نبی وہ دور سب جسے خیر الخرون کہتے ہیں وہ دور سب جسے خیر القرون کہتے ہیں نکرتا جاتا ہے ہر ایک صدی کے بعد نبی یہ شیر خدا نے بانٹ دیئے آپ کے غلاموں میں خدا نے بانٹ دیئے آپ کے غلاموں میں ہیں رتبے جتنے بھی پیغمبری کے بعد نبی خدا نے بانٹ دیئے آپ کے غلاموں میں ہیں رتبے جتنے بھی پیغمبری کے بعد نبی میں در پہ آیا نہیں تھا تو اور تھی دنیا میں در پہ آیا نہیں تھا تو اور تھی دنیا بدل گیا ہے جہاں حاضری کے بعد نبی میں در پہ آیا نہیں تھا تو اور تھی دنیا بدل گیا ہے جہاں حاضری کے بعد نبی اور آخری شیر اس ایک لمحے کی خاطر ہوں کب سے مہوے سفر اس ایک لمحے کی خاطر ہوں کب سے مہوے سفر ملیں گے جب سفر آخری کے بعد نبی اسے ایک لمحے کی خاطر ہوں کب سے مہوے سفر ملیں گے جب سفر آخری کے بعد نبی اور سلیم آپ کا ہو کر ہوا ہے خود اپنا سلیم آپ کا ہو کر ہوا ہے خود اپنا خوشی ملی متواتر خوشی کے بعد سردار سلیم صاحب جو نئے انداز سے نئے لفظوں میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں نظرانی اقیدت پیش کر رہے تھے آئیے اب ایک اور ممتع شاعر جو نہ سیم شاعر ہیں بلکہ عدیب ہیں اور حضرت عدیل کے جانشین ہیں میری مراد محترم ڈاکٹر فاروق شکیل صاحب سے میں ملتمیس ہوں کہ وہ بارگاہ رسالت میں نظرانی اقیدت پیش کر رہا ہے محترم ڈاکٹر فاروق شکیل جلتا ہے جب درود کا لوبان یا نبی جلتا ہے جب درود کا لوبان یا نبی دل میں میرے محکتا ہے ایمان یا نبی سبحان اللہ سبحان اللہ جل میں میرے محکتا ہے ایمان یا نبی ایسا نہیں ہے کوئی بھی انسان یا نبی ایمان یا نبی ایمان یا نبی ہو جائے جس کو آپ کا ایمان یا نبی ایمان یا نبی ایمان یا نبی دیکھا چراب کو جو حسار درود میں دیکھا چراب کو جو حسار درود میں خود ہو گئی ہوایں نگہبان یا نبی خود ہو گئی ہوایں نگہبان دیکھا چراب کو جو حسار درود میں خود ہو گئی ہوایں نگہبان یا نبی تائف میں زخم زخم بھی ہو کر دعائیں دیں تائف میں زخم زخم بھی ہو کر دعائیں دیں ہے سر سے پاتک آپ دیاوان یا نبی ہے سر سے پاتک آپ دیاوان یا نبی جو غزل میں تھے گمراہ تھے سبھی جو غزل میں تھے گمراہ تھے سبھی ناتوں میں ہو گئے ہیں مسلمان یا نبی اسے میں قتل کرنے عمر آئے تھے مگر پل بھر میں نرم ہو گئی چٹان یا نبی پل بھر میں نرم ہو گئی یوں دل میں یاد آپ کی رکھی شکیل نے جیسے رکھا ہو رہل میں قرآن یا نبی جیسے رکھا ہو رہل میں قرآن یا نبی ابھی محترم ڈاکٹر فاروق شکیل صاحب اپنے مخصوص انداز میں بارگاہ سرور کورنین میں رضا آنے عقیدت پیش کر رہے تھے اب میں حیدر آباد کے ممتاز بزرگ شاعر جو حضرت خاجہ شوق کے جانشین ہیں میری مراد حضرت جلال عریف میں حضرت جلال عریف صاحب سے عدباً درخواست کرتا ہوں جو بارگاہ رسالت میں نظرانِ عقیدت پیش فرمائے عرش رسائی کی دیا کرتے ہیں روشنی عرش رسائی کی دیا کرتے ہیں نقش پا آپ کے یہ کام کیا کرتے ہیں نقش پا آپ کے یہ کام کیا کرتے ہیں شانِ ماں ینتی خو لے آتیے خوشبوے دہن جب کبھی لب میرے قرآن پڑھا کرتے ہیں جب کبھی لب میرے قرآن پڑھا کرتے ہیں چادرِ عشقِ نبی تان کے سونے والے چادرِ عشقِ نبی تان کے سونے والے پرتوِ نور میں آرام لیا کرتے ہیں پرتوِ نور میں آرام لیا کرتے ہیں شر دیکھئے کیا ہے منشاءِ نبی دیکھنے خود لوح و قلم کیا بات ہے کیا ہے منشاءِ نبی دیکھنے خود لوح و قلم جن بشے عبروِ آقا کو تکا کرتے ہیں سبحان اللہ کیا ہے منشاءِ نبی دیکھنے خود لوح و قلم کیا ہے منشاءِ نبی دیکھنے خود لوح و قلم جن بشے عبروِ آقا کو تکا کرتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اس کا مختبی ملاحظہ فرماتے ہیں مردِ اس کے نبی بڑھتا ہے بڑھ جانے دے مردِ اس کے نبی بڑھتا ہے بڑھ جانے دے دلِ عارف تیری سرکار دوا کرتے ہیں دلِ عارف تیری سرکار دوا کرتے ہیں ایک مکمل نات افکار کی گفتار کی کردار کی خوشبو افکار کی گفتار کی کردار کی خوشبو کس جا نہیں پہنچی میرے سرکار کی خوشبو کس جا نہیں پہنچی میرے سرکار کی خوشبو ماداغ نگاہوں میں ہے دیدار کی خوشبو ماذاق نگاہوں میں ہے دیدار کی خجبو خوصین میں ہے احمد مختار کی خجبو ماذاق نگاہوں میں ہے دیدار کی خجبو خوصین میں ہے احمد مختار کی خجبو موسیٰ نے اٹھائے ہیں مذہ جس کے کئی بار موسیٰ نے اٹھائے ہیں مزے جس کے کئی بار تھی عرش پہ وہ جلوے تقرار کی خجمو موسیٰ نے اٹھائے ہیں مزے جس کے کئی بار تھی عرش پہ وہ جلوے تقرار کی خجمو فیضانِ نبی ہے جو لکھاتا ہے خلم کو فیضانِ نبی ہے جو لکھاتا ہے خلم کو لفظوں میں کہاں خوتِ اظہار کی خجبو فیضانِ نبی ہے جو لکھاتا ہے خلم کو لفظوں میں کہاں خوتِ اظہار کی خجبو لفظوں میں کہاں خوتِ اظہار کی خجبو دیتی ہے پتا دامنِ اتھر کی مہک کا سہراؤں میں پھیلے ہوئے گلدار کی خجبوں سہراؤں میں پھیلے ہوئے گلدار کی خجبوں شہر دیکھئے گنچوں کو عطا کر کے تبسم کی ادائیں گنچوں کو عطا کر کے تبسم کی ادائیں پھولوں کو ردہ دیتی ہے سرکار کی خجبوں گنچوں کو عطا کر کے تبسم کی ادائیں پھولوں کو ردہ دیتی ہے سرکار کی خجبوں لمحوں میں بدل دیتی ہے انسان کے دلوں کو لمحوں میں بدل دیتی ہے انساء کے دلوں کو قرآن کی سرکار کے اذکار کی خجبو قرآن کی سرکار کے اذکار کی خجبو لمحوں میں بدل دیتی ہے انساء کے دلوں کو قرآن کی سرکار کے اذکار کی خجبو ہم روز جزا ہوں گے جو دامان نبی میں ہم روز جزا ہوں گے جو دامان نبی میں آئے گی ہمیں بخشیش غفار کی قجبو آئے گی ہمیں بخشیش غفار کی قجبو ہم روز جزا ہوں گے جو دامان نبی میں آئے گی ہمیں بخشیش غفار کی قجبو ادراک ہوا خلق کو اس نوری بدن کا پٹکے سے نکل آئی جو انوار کی خجبو ادراک ہوا خلق کو اس نوری بدن کا پٹکے سے نکل آئی جو انوار کی خجبو دیکھئے پوچھے کوئی دندانے ہوئے سے خرنی سے کیا ہوتی ہے ایک عاشق بیمار کی خجبو کیا ہوتی ہے ایک عاشق بیمار کی خجبو آخری شعر ملاحظہ ہو جس میں حیات عمر کا خول بھی بند ہے اس واسطے اسود کا لیا جاتا ہے بوسا اس واسطے اسود کا لیا جاتا ہے بوسا پوچھیدہ ہے اس میں لبے سرکار کی خجبو اس واسطے اسود کا لیا جاتا ہے بوسا پوچھیدہ ہے اس میں لبے سرکار کی خجبو کوشیدہ ہے اس میں لبے سرکار کی خجبو اس واسطے اصوت کا لیا جاتا ہے بوسا کوشیدہ ہے اس میں لبے سرکار کی خجبو مختب پیش کر رہا ہوں ملادفہ بھائیں عارف کو یقین ہے کہ نقیرہ ان سے پہلے عارف کو یقین ہے کہ نقیرہ ان سے پہلے پہنچے گی لہد میں شہِ عبرار کی خجبو عارف کو یقین ہے کہ نقیرہ ان سے پہلے پہنچے گی لہد میں شہِ عبرار کی خجبو افکار کی گفتار کی کردار کی خجبو کس جا نہیں پہنچی میرے سرکار کی خجبو سبحان اللہ سبحان اللہ یہ تھے حضرت جلال عارف صاحب جو بارگاہ رسالت میں اپنا استدانہ مرحصہ کلام پیش کر رہے تھے آئیے اب میں ہندوستان کے ممتع شاعر مدیر خجبو کا سفر نامبر صافی حضرت سلاودین نیر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ بارگاہ رسالت میں نظران خرید پیش مرمائے محترم سلاودین نیر ازل سے میری طبیعت خلل درانا ہے میں جانتا ہوں کہاں مجھ کو سر جھکانا ہے ازل سے میری طبیعت خلل درانا ہے میں جانتا ہوں کہاں مجھ کو سر جھکانا ہے غریب خان میں ہوتا ہے روز ذکر رسول غریب خان میں ہوتا ہے روز ذکر رسول اسی لیے ہی تو روشن غریب خان میں ہوتا ہے روز ذکر رسول اسی لیے ہی تو روشن غریب خان میں یہ وہ جگہ ہے کہ اٹھنے کو جی نہیں کرتا یہ وہ جگہ ہے کہ اٹھنے کو جی نہیں کرتا در حبیب کا منظر بڑا سہانا ہے کہیں بھی پیش کیا جاب میں بروز حساب کہیں بھی پیش کیا جاب میں بروز حساب مجھے تو آپ کے دامن میں مہ چھپانا ہے مجھے تو آپ کے دامن میں مہ چھپانا ہے مجھے تو آپ کے دامن میں مہ چھپانا ہے میرے خدا تو مجھے اتنی سر بلل دی دے میرے خدا تو مجھے اتنی سر بلل دی دے میں سر اٹھا کے چلوں جس طرف بھی جانا ہے میں سر اٹھا کے چلوں جس طرف بھی جانا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ دیا ہے آپ نے جن آدھیوں میں ہم کو چراغ دیا ہے آپ نے جن آدھیوں میں ہم کو چراغ وہی چراغ ہمیں ہر جگہ جلانا ہے وہی چراغ ہمیں ہر جگہ جلانا مقتراش کرتا ہوں یہاں سے اٹھ کے میں جاؤں گا کہاں نہیں یہاں سے اٹھ کے میں جاؤں گا کہاں نہیں فخیر زادوں کا یہ آخری ٹھکانا ہے یہ آخری ٹھکانا ہے یہ آخری ٹھکانا ہے عزل سے میری طبیعت خلل درانا ہے میں جانتا ہوں کہاں مجھو تو سر جھکانا ہے ایک نات کی تین چاہ سے رہو سلتا ہوں روشن روشن دیدے تر ہے روشن روشن دیدے تر ہے آپ کا دامل پیش نظر ہے آپ کا دامل پیش نظر ہے ذکر محمد شام و سہر ہے کتنا روشن دیدے تر ہے ذکر محمد شام و سہر ہے کتنا روشن میرا گھر ہے سوچ رہا ہوں کیسا ہوگا سوچ رہا ہوں کیسا ہوگا آپ کا جو منظور نظر ہے منظور نظر ہے سوچ رہا ہوں آپ کی چوکھٹ میرا سر ہے اس لیے میں خاموش کھڑا ہوں اس لیے میں خاموش کھڑا ہوں آپ کو ہر سائل کی خبر ہے آپ کو ہر سائل کی خبر مختص کرتا ہوں اس سے آگے کچھ نہیں نہیں ہے اس سے آگے کچھ نہیں نہیں ہے ختم یہی پہ اپنا سفر ہے اس سے آگے کچھ نہیں نہیں ہے ختم یہی پہ اپنا لفر ہے روشن روشن دیدے تر ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ تھے محترم صلاح الدین نیر صاحب جو بارگاہ رسالت میں نظرانِ عقیدت پیش کر رہے تھے ناظرین آج کے اس مشاعرے میں حصہ لینے والے شوراہ کرام تھے محترم صلاح الدین نیر محترم جلال عارف محترم ڈاکٹر فارو شکیل محترم سردار سلیم محترم الہاج اکبر خان اکبر اور محترم ڈاکٹر زیہ پشا خادری اور میں خاضی فارو خارفی نظامت کے فرائض انجام دیئے آج کا یہ خصوصی پرگرام احتتام کو پہنچتا ہے شکریہ خدا حافظ آداب ہیدرابار موسیقی